بسم اللہ الرحمن الرحیم اقدمین ان میں کیا اختلاف رہا تو علم کی تعریف کو جاننے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی طور پر علم کی اقسام کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس کی تعریف کو سمجھ سکیں چونکہ جن علماء نے اس کی تعریف کو مشکل کہا تو وہ ان کی اقسام کو ہی مدد نظر رکھتے ہوئے کہا جنہوں نے اس کی تعریف کو یہ کہا کہ اس کی تعریف کرنے کی احتیاط یہ ضرورت نہیں ہے تو ان کی نظر بھی علم کی زیلی بعد اقسام کی طرف ہی تھی تو وہ کیا اقسام تھی آئیے پہلے ہم اقسام جانتے ہیں بنیادی طور پر علم کی دو تقسیمات ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں گودشتہ اسباق میں کہ ایک علم وروری ہوا کرتا ہے اور ایک علم نباری ہوا کرتا ہے علم ضروری اس سے صوفستائیین نے استدلال کیا فرقہ صوفستائیہ نے اور کہا کہ بدیہیات میں اختلاف ہوتا ہے اور بدیہیات کے علاوہ انہوں نے نباریات کو بروری علم کا فرعہ قرار دیا کہ بروری علم یہ اصل ہے اور اس کی تقسیم بروریات بدیہیات ہیں حدثیات ہیں اور دگر ان کی سات اقسام آج ہم جانیں گے تو صوفستائیہ نے علم ضروری کی دو زیلی اقسام کو مدے ندر رکھتے ہوئے اپنی دلیل کی بنیاد ان دو اقسام پر رکھی اور علم نباری کو علم ضروری کا فرعہ اس کی شاق قرار دیا جب اصل میں اختلاف ہو گیا تو شاق میں تو بطریق اولہ اختلاف ہو سکتا ہے تو آئیے ہم پہلے علم ضروری کی اقسام دیکھتے ہیں علم ضروری کی تقریباً کوئی سات اقسام ہیں اس کی پہلی قسم ہے علم بدیہیات بدیہیات کن قضائے کو کہا جاتا تھا آپ نے سنا ہوگا یہ چیز بدیہی ہے یہ بالکل واضح ہے معلوم ہے اس میں کوئی ششوپج نہیں کوئی بحث کرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ بدیہیات وہ قبائع ہیں جن کے موضوع اور محمول یعنی ان کے مبتدہ اور خبر ان کے جملے کے دوروں مفرادات موضوع اور محمول کے ذہن میں آتے ہی اقل انہیں تسلیم کر لے عقل کسی طرح کی کوئی سوچ و بیچار کرنے پر مجبور نہ ہو کسی طرح کے شش و پنج میں نہ جائے اور عقل کی کوئی دماغی خلیے یا دماغی عقلی گھوڑے دڑانے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ عقل سر تسلیم خم کر دے جیسے ہی اس قضیے کے موضوع اور محمول کو سنے وہ کہے مثال کے طور پر جیسے کل کا جج سے بڑا ہونا جج کا کل سے چھوٹا ہونا تو یہ ہر شخص جانتا ہے کہ دیکھیں کل یہ اجزاء سے مرکبہ ہوتا ہے یہ اجزاء سے بنتا ہے تو کل یہ جج سے بڑا ہوا کہتا ہے یہ ایک بدیہی چیز ہے اس میں کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہیں بدیہیات کے بعد دوسری قسم علم کی حصیات حصیات ان حواس خمسہ کو کہا جاتا ہے وہ قضایا جن پر حواس ظاہرہ خمسہ انسان کے پانچ حواس ہیں جن پر آگے بھی انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ حواس خمسہ اور گدشہ سے وقت میں بھی ہم نے اس پر الکی سے روشنی ڈالی تھی کہ ہم اگر نوٹ کریں دیکھیں تو اللہ نے انسان کے موں میں زبان رکھی ہے جسے وہ چکتا ہیں تو یہ قوت دائقہ کہلائی زبان سے اوپر ناک ہے جسے وہ سنتا ہے تو یہ قوت شامہ کہلائی ناک کے دونوں اطراف میں دائیں اور بائی قوت سامعہ ہیں جسے وہ سنتا ہے کانوں سے اور اسی ناک سے اوپر آنکھیں ہیں قوت باسرہ جسے وہ کسی چیز کو دیکھتا ہیں تو کبھی وہ علم دیکھ کر کبھی سن کر کبھی سن کر اور کبھی چک کر حاصل کرتا ہے اور کبھی کسی چیز کے علم چھو کر حاصل کرتا ہے یہ قوت لامسہ اور لمس کی قوت یہ پورے بدن میں موجود ہے تو یہ پانچ حواسے خمسہ ظاہرہ ہیں جو ہمارے پورے بدن میں ظاہری طور پر ہمیں نظر آتے ہیں جن سے ہم سن کر چک کر دیکھ کر سن کر ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو کسی چیز پر حواسے ظاہرہ سے حکم لگایا جائے جیسے سورج کا روشن ہونا تو نور و شمس یہ ہمیں قوت باسرہ سے پتا چلا ہم نے اپنی آنکھ سے سورج کو روشن ہوتا دیکھا تو سورج پر روشن ہونے کا ہم نے حکم لگا دیا تو یہ سورج کے روشن ہونے کا علم یہ حصیات میں آتا ہے چونکہ اس کے علم ہمیں یہ علم ضروری ہیں یہ علم ضروری ہیں اور یہ حصیات سے حاصل ہوتا ہے علم ضروری اور نظری پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ نظری وہ ہوتا ہے جس میں نظر و استدال سے بحث کی جاتی ہیں اور ضروری علم اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں نظر و استدال کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی دلائل کی ہمیں اس میں کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی تیسری قسم اس کی ہے وجدانیات یعنی وہ قضایہ جن پر حواس باطنہ سے حکم لگایا جائے جس طریقے سے ہم نے پانچ حواس خمسہ مانے جسی طریقے سے انسان کے کچھ داخلی اور باطنی حواس بھی ہیں تو بھوک اور پیاس کا محسوس کرنا بھوک اور پیاس کی شدت یا بھوک اور پیاس کا احساس یہ انسان کو پتہ چلتا ہے اس کے حواس باطنہ سے ہمیں کیسے پتہ چلا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے تو ہمارے اندر یہ احساس ہیں جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ابھی آپ بھوکے ہیں یا ابھی آپ پیاسے ہیں تو یہ وجدانیات میں آ گیا تو یہ بھی علم ضروری ہے اس پر بھی کسی طرح کی کوئی دلیل وغیرہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نظر اسدلال سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی چوتی قسم اس کے بنتی ہے علم ضروری کی فطریات یعنی وہ قضایہ جو محتاج دلیل ہوتے ہیں اور ذہن میں آتے ہی دلیل بھی آ جاتی ہے یعنی یہ فطری بات ہے کہ یہ قضایہ ہے تو دلیل کے محتاج ہیں لیکن جیسے ہی یہ قوایا ہمارے ذہن میں آئیں گے تو ان کے دلائل بھی خود بخود ذہن میں آ جائیں گے جیسے چار کا جفت ہونا کہ چار یہ تاک عدد نہیں ہے بلکہ یہ جفت عدد ہے چار یہ وطر نہیں ہے بلکہ یہ جفت ہے زوج ہے چار کا جفت ہونا تاک نہ ہونا ایک عدد یا تین کا عدد یہ تاک ہے برابر تقسیم نہیں ہوتا لیکن چار کا عدد برابر تقسیم ہوتا ہے لہذا یہ عدد جفت کا ہے اب یہ قضیہ ہمارے ذہن میں آیا اس پر دلیل ہے وہ دلیل ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں وہ دلیل خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائے گے اور وہ کیا کہ دیکھئے چار دو پر برابر تقسیم ہوتا ہے تو جو بھی عدد اس طرح کا ہو جو دو پر برابر تقسیم ہو رہا ہو وہ زوج کلاتا ہے ٹھیک ہے وہ جفت کلاتا ہے تو یہ آٹھ بھی طاقہ عدد نہیں ہے وطر نہیں ہے جفت ہے بارہ یہ بھی جفت ہے چونکہ وہ چھے چھے پر تقسیم ہو جاتا ہے برابر یعنی اس کے آدھا چھے چھے بنتا ہے آٹھ کا آدھا آٹھ آٹھ چار چار بنتا ہے اور چار کا آدھا آدھا دو دو بن جاتا ہے تو یہ دلیل ہمارے ذہن میں خود بخود آ جاتی ہے اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں فطریات سے اور یہ بھی علمِ ضروری کی چوتھی قسم ہے پانچویں قسم ہمارے پاس ہے تجریبیات علمِ ضروری میں تجریبیات یعنی وہ قضايا جن میں بار بار کے تجارب سے ہم یقین حاصل کر رہے ہیں جیسے کسی بھی خاص دوائی کا کسی خاص مرض میں شفا کے سبب بننا ہم یہ جان جاتے ہیں کہ یہ دوائی اس مرض میں شفا بخش ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہ سبب مفید ہوگا یہ تجربے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور اس لیے اس کے ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے تو یہ تجریبیات میں آگئے اب جب یہ تجریب میں یعنی بار بار کے تجربے سے ہمیں یہ یقین حاصل ہو گیا کہ یہ دوائی اس مرض میں اس طرح کے مرض کے لیے مفید ثابت ہوگی اب اس پر دلائل دینا تجربہ خود ہی ایک دلیل ہے دلائل کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ علمِ نظر ہی نہیں بلکہ علمِ ضروری ہے اور علمِ ضروری کی پانچویں قسم تجریبیات میں یہ چیز شامل ہے چھتی چیز ہمارے سامنے ہیں حدثیات یہ حدثیات کیا چیز ہیں وہ قوایا جن میں حد سے تصدیق حاصل ہو جائے مثال کے طور پر سورج سورج سے ہماری زمین کا روشن ہونا اب ہماری زمین یہ ایک سیارہ ہے اور سورج یہ اس کو روشن کرنے والا ایک ستارہ ہے جس کی اپنی ذاتی روشنی ہوتی ہے تو سورج اس کی روشنی سے ہماری زمین روشن ہوتی ہے سورج اگر غروب ہو جائے جو ہماری زمین یہ روشن نہیں رہتی بلکہ اس میں اندھیر نگری یعنی اندھیر اچھا جاتا ہے تو یہ چیز ہمیں حدث یا سے اب حدث کہتے کس رکھیں اس کو جاننے کے لئے ہم اس کی لغوی اور اسطلاح تعریفات کو جان لیں گے مثال یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زمین کا سورج سے روشن ہونا یا کسی اور ستارے کا کسی اور سیارے کا سورج سے روشن ہونا اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی نو سیارے ہیں مریخ ہے زحل ہے مشتری ہے پلوٹو ہیں تو اس طرح کے اور بھی اقوال ہیں لیکن جو راجع قول ہیں اس میں نو سیاروں کو ثابت کیا جاتا ہے اب حدث کی لغوی اور اسطلاح تعریف تو حدث دانائی کو سمجھ بوجھ کو عقل کو کسی چیز کے سمجھنے کو حدث کہا جاتا ہے لغت میں جبکہ اس کی اسطلاح تعریف ہیں کہ حرکت فکر حرکت فکریہ کے بغیر حرکت فکریہ یعنی دماغی حرکت کو فکر کو حرکت میں لائے بغیر مبادی کا ظاہر ہو جانا اب جب مبادی ظاہر ہو گئی پھر مبادی سے مطلوب تک رسائی حاصل کر لینا اب مبادی کیا ہو سکتی ہے کہ سورج سے زمین کا روشن ہونا اور پھر مبادی سے مطلوب تک رسائی کا حاصل کرنا یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین کی روشنی بالعرض ہیں بیداد نہیں ہے یہ خود سے روشن نہیں ہے اور اس کی روشنی کسی اور سے مستعار لی گئی ہے تو حرکت فکریہ اب حرکت فکریہ کیا حدث یہ اور فکر یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں یعنی فکر میں کیا حرکت فکریہ اور حدث میں حرکت فکریہ ان دونوں میں کیا حرکت فکریہ شامل نہیں ہے ظاہرے باتیں ہم سوچتے ہیں مبادی ظاہر ہوتے ہیں اور پھر ان مبادی سے ہم مطلوب تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو دونوں میں حرکت فکر تو پائی گئی اب ان دونوں میں فرق کیا ہوگا ایک طرف تو ہم نے حدث کو حرکت فکریہ سے مجرد مانا اور دوسری طرف حرکت فکریہ وہ بھی دماغی کام ہیں تو ان دونوں میں کوئی آیا فکر میں دو طرح کی حرکتیں پائی جاتی ہیں اور فکر ہماری دو طرح کی حرکتوں سے مرکب ہوتی ہے یعنی دماغی حرکت جس میں دماغ ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے دو طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں نمبر ایک ذہن کا امور معلومہ کو تلاش کرنا ذہن کا امور معلومہ کو تلاش کرنا اور یہ فکر سے ہوتے ہیں اور یہ ایک حرکت ہے حرکت فکریہ ہے ذہن تلاش کر رہا ہے سوچ و بچار پر مجبور ہو رہا ہے نمبر دو امور معلومہ مل جانے پر انہیں مطلوب کے مطابق ان کی ترتیب بندی کرنا ان کو ترتیب دینا اب یہ بھی ایک دماغی حرکت ہے دماغ اپنے جاننے والے امور کو ترتیب دے رہا ہے تاکہ وہ نتائج آخذ کر سکے تو یہ ترتیب دینا پہلے امور معلومہ جاننا اور پھر امور معلومہ جاننے کے بعد ان کو ترتیب دینا دماغی کام ہے لہذا یہ دو حرکتیں ہوئیں دماغ کی اور یہ دو حرکتیں فکریہ کہلائیں یعنی فکر میں یہ دونوں حرکتیں پائی جاتی ہیں حرکت نمبر ایک ذہن کا سوچنا یاد کی تھی یا مجھے پتہ چلی تھی میں بھول گیا اب جب وہ یاد آگئی تو یاد آنے کے بعد اب اس سے کام کیا تھا یا وہ کیا چیز اس سے لی تھی نمبر لیا تھا اس کی ایمیل آئیڈی لی تھی اب وہ امور معلومہ جاننے کے بعد انہیں مطلوب کے مطابق ترتیب دے رہا ہے یہ کب ملا تھا کیسے ملا تھا اس نے مجھے جو بھی یہ نمبر وغیرہ جو مجھ سے اس نے شیئر کیا میں نے کہاں پہ سیف کیا تھا حرکت فکریہ یہ دونوں حرکت فکریہ نہیں ہوتی نہ تو حدث میں ذہم کسی چیز کو تلاش کرتا ہے نہ کہ تلاش کرنے کے بعد ان امور معلومہ کو ترتیب میں لاتا ہے ان کو ڈھالتا ہے ترتیب بندی کرتا ہے حدث یہ رکام نہیں کرتا اب یہ الگ بات ہے کہ حدث سے بعض لوگوں کی حدث کی قوت مضبوط ہوتی ہے بعضوں کی کمزور ہوتی ہے اور بعضوں کی بہت ہی کمزور ہوتی ہے کہ ان کو آپ جتنا بھی بتاتے چلے جائیں کہ یہ فکری قادیہ اس طرح ہیں ان کے دماغ میں وہ عقل کے موٹے ہوتے ہیں یا کنزہین ہوتے ہیں ان پر وہ مسئلہ واضح نہیں ہو سکتا اور کھلتا نہیں ہے اور بعض غضب کے ذہین ہوتے ہیں ایکسٹرہ ذہین ہوتے ہیں تو وہ ایک چیز کو سمجھ کے اس چیز کے آخر تک وہ نتائج خود ہی اخذ کر لیتے ہیں کہ اگر اس کی ابتدائی یہ ہے تو اس کی انتہا یہ ہوگی یہ حدث کی طاقت ہوتی ہے اور ایک قوت فکریہ ہے جو حدث کیلاتی ہیں لیکن قوت فکریہ میں دو طرح کی حرکتیں پائی جاتی ہیں اور حدث میں وہ دو حرکتیں نہیں پائی جاتی ہیں یہ ان دونوں میں فرق ہیں اور آخری چیز ہے متواترات اور متواترات وہ قبائیں ہیں جن کی تصدیق جماعت کی خبر دینے سے حاصل ہو اور وہ جماعت وہ ہو جن کا جھوٹ پر اجتماع محال ہو جائے جن کا جھوٹ پر اجتماع محال ہو تو تواتر یا متواتر اسی بات کو قبیہ کو کہا جاتا ہے جو ایک بڑی جماعت کی خبر دینے سے وہ بات ہم تک منخول ہوتے آ رہی ہیں چاہے وہ جماعت اس وقت موجود ہو یا انتقال کر گئی ہو بس وہ بات ہمیں اس جماعت کی خبر سے پہنچی اور اس جماعت کا جھوٹ پر اجتماع جو ہیں جمع ہونا ان کا اتفاق کرنا یہ ناممکن ہے چونکہ وہ بڑی تعداد میں ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور دوسری طرف آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد غلامی ہے کہ سباد عادم کے ساتھ چلو تو اب جمہور یا سباد عادم اکثر مسلمان موجود پر جمع نہیں ہوں گے اور ہر دور میں ایک بڑی جماعت جب اس بات کی خبر دے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ خبر سچی ہے جھوٹی نہیں ہے لہذا اس پر بھی ہمیں کوئی جلیل دین کی ضرورت نہیں ہے اور متواترات یہ بھی علوم نظریہ کی ایک قسم بنتی ہے اب ان اقسام کو جاننے کے بعد ہم علم کی تعریف میں بننے والے تین مذاہب کو جانا چاہیں گے کہ آیا وہ علم کو نظری مانتے ہیں یا علم کو ضروری قرار دیتے ہیں تو پہلا مذہب ہے اس میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کا وہ فرماتے ہیں کہ علم ایک بدیہی چیز ہے اور بدیہیات کی تعریف نہیں ہوتی جیسے یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے اور یہ علم ضروری کی پہلی قسم ہے لہذا جس طریقے سے بدیہیات لا يحتاج إلى تعریف اسی طریقے سے العلم غیر محتاج إلى تعریف علم کی تعریف کرنا ہمارے بس میں نہیں چونکہ وہ بدیہی ہے اور بدیہی کی تعریف نہیں ہو سکتی دوسری رائے ہمارے امام امام متقلم وقت امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نظری ہے اور نظری میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں نظر و استعدال سے بحث کی جاتی ہیں لہذا اس کی تعریف کرنا بھی پھر کرنے چاہیے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نظری ہوتے ہوئے بھی نظری کی دو زیلی قسمیں بنتی ہیں علم نظری کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم اس کی ہے ممکن تعریف اور دوسری قسم ہے متعصر تعریف ممکن تعریف وہ نظری ہیں جس کی تعریف کرنا ممکن ہو جبکہ متعصر تعریف وہ علم نظری ہیں جس میں تعریف کرنا مشکل ہو ممکن نہ ہو اب امام غزالی رحم اللہ فرمانہ کے علم ہے تو نظری نظر و اسردال سے بحث کی جاتی ہے اس میں اور لیکن تعریف کرنے کے لحاظ سے اس کی تعریف ممکن نہیں ہے بلکہ یہ مشکل ہے اور متعصر تعریف یعنی اس کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے ایک تیسرا مذہب علم کی تعریف میں حکمہ مناطقہ اور متقلمین کا ہے وہ علم کو نظری ماننے کے بعد ممکن تعریف مانتے ہیں لہذا متقلمین حضرات کے نظری علم نظری بھی ہوا اور وہ ممکن تعریف بن گیا لہذا اس کی تعریف کرنا ممکن ہے علم کی مزید دو قسمیں بھی بیان کی جاری ہیں یہاں تک تو علم ضروری کو بیان کیا گیا اور اس کے مقابلے میں علم نظری آتا ہے لیکن ایک اور بنیادی دو تقسیمیں بھی یہاں پر ضروری ہیں ایک علم حضوری اور دوسرا علم حصولی جس طریقہ سے ہم نے وروری کہا جس میں بحث نظر و استدلال سے بحث نہیں کی جاتی اور نظری میں دلائل وغیرہ سے بحث ہوتی ہے اس میں سوچ غور فکر ہوتی ہے تو علم حضوری یہ وہ علم ہیں علم حضوری کیا ہے علم حصولی کیا ہے آئیے اس کے ہم جیلی اقسام کو جانتے ہیں تاکہ اور ان کی تعریفات بھی پر دیکھ لیں کہ وہیں پر بات مزید بازی ہوگی ان دونوں قسموں کی پھر آگے دو دو قسمیں بنتی ہیں ان دونوں قسموں کی آگے مزید دو قسمیں بنتی ہیں حادث اور قدیم حادث اور قدیم حادث آپ جانتے ہیں کہ وہ مسبوک بالعادم ہوتا ہے جبکہ قدیم وہ جو غیر مسبوک بالعادم ہو جس پر آدم تاریخ نہ ہوا ہو تو علم حضوری حادث علم حصولی حادث علم حصولی قدیم یہ آگے دار اس کی اقسام بن گئیں اب ہر قسم کی تعریف ہم پڑھیں گے ساتھ مثال بھی دیکھیں گے علم حضوری قدیم یہ وہ علم ہے جس میں شے معلوم خود بذاتی ہی مدرک کے پاس ہو حاضر ہے اس کے پاس اور قدیم یعنی وہ علم بھی قدیم ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا علم اللہ بذاتی ہی اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات سے متعلق علم اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کو جاننا ہے یہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اللہ کی ذات قدیم ہے اللہ کا علم بھی قدیم ہے اور یہ شے معلوم جو خود بذاتی ہی مدرک کے پاس ہے یہ علم اللہ کے صفت ہے دوسری قسم علم حضوری حادث کی ہیں اور یہ وہ علم ہے جس میں شئے معلوم خود بزاتی ہی مدرک کے پاس تو ہو وہ شئے معلوم جو ہے وہ علم حضوری تو ہے مدرک کے پاس بھی ہیں لیکن حادث یعنی وہ عالم حادث ہے وہ عالم جاننے والا جو ہوگا وہ حادث ہوگا جسے انسان کو اپنی ذات کا علم لہذا یہ علم تو انسان کے پاس ہے انسان اپنی ذات کو جانتا ہے لیکن انسان جاننے والا عالم جو ہے وہ حادث ہے وہ مسبق بالعدم ہوا حالانکہ وہ چیز تو مدرک کو حاصل ہے شئے معلوم اس کی وہ اپنی ذات کے مطالق علم حاصل ہے تو یہ علم حضوری حادث بن گیا تیسری قسم علم غصولی قدیم یہ وہ علم ہے جس میں شئے معلوم کی صورت یہاں پہ وہ شئے معلوم خود بزاتی ہی نہیں ہے بلکہ یعنی وہ علم حضوری میں جو خود وہ شئے معلوم بزاتی ہی موجود ہوتی تھی لیکن یہاں پہ وہ شئے معلوم کی صورت مدرک کے پاس ہے اور وہ عالم قدیم ہے عالم کیا ہو قدیم ہو جیسے فلاسفہ کی مذہب کے مطابق یعنی فلاسفہ کی مذہب کے مطابق بین کے جا رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی یہ موقف یا یہ نظریہ نہیں ہے کیا؟ کہ ملائکہ کو اپنی ذات کا علم تو اب وہ ملائکہ کو قدیم مان لیا اور وہ جو علم ہے ملائکہ کو اپنی ذات کا وہ شئے معلوم کی صورت بنا دی اور وہ مدرک کے پاس ہے یعنی وہ شئے معلوم کی صورت ان کو اپنی ذات کا علم چونکہ وہ اس کو شئی معلوم کی وہ مجرد مانتے ہیں ملائکہ کو وہ لطیف اجسام لطیفہ قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہیں گوش اور پوس اور جسم اور اس طرح ان کو جسد نہیں ہے لہذا وہ اجسام لطیفہ ہیں ملائکہ کے ایک مذہب ہے اور قول ہے تو ملائکہ کو اپنی ذات کا علم یہ علم حصولی ہوا کہ ان کو شئی معلوم کی صورت حاصل ہے اور وہ ملائکہ پھر قدیم یعنی عالم قدیم ہوئے فلسفہ کے مذہب کے مطابق جبکہ علم حصولی حادث یہ ہے کہ وہ علم ہے جس میں شئی معلوم کی صورت مدرک کے پاس ہو اور وہ عالم حادث ہو شئی معلوم کی صورت مدرک کے پاس ہو اور وہ عالم حادث ہو حادث کی مثال ابھی ہم جانت سکے ہیں کہ وہ انسان ہے اور انسان بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی لحفہ ہر چیز حادث ہے جیسے انسان کو اپنی ذات کے علاوہ کا علم اب اپنی ذات کے علم یہ تو خود بزاتی ہی موجود ہے اس حادث کے پاس لیکن اپنی ذات کے علاوہ کا جو علم ہے یہ شئی معلوم کی صورت ہے جو اس مدرک کے حادث کے پاس موجود ہے تو یہاں تک ہم نے ملاحظہ کیا اور ہم نے جانا کہ علم کی اقسام کیا بنتی ہیں اور علم کی تعریفات کیا ہیں یہ علم کی بنیادی اقسام تھی آئندہ کے سبق میں ہم علم کی دو تعریفات جو کی گئیں تین مجاہب تو یہ متقدمین علماء امام رازی امام غزالی اور متقلمین رحمت اللہ علیہ ان کے تھے اس کے بعد آگے دو تعریفات جو ہمارے شارع میں بھی بیان کی ہیں ان تعریفات کو ہم جانیں گے سبحانا اللہ بحمدك سبحانا اللہ بحمدك نشہد اللہ الہ اللہم تنسر تروکا و نتروئ لک سبحانا ربکا رب العزتا عمانسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر